کیا بولتی ہے پبلیک تو یار آج ہم لوگ جس ویڈیو پر ریاکشن دینے والے ہیں وہ ہے حیدر ٹی بی کے ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے انبیلیویبل فیکٹ تو آجو دیکھتے ہیں اس میں کیا سینے ارث کے بارے میں کیا بولتا ہے حیدر بھائی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی بی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سن 2050 تک ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا پلس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پلینٹ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پلینٹ ارث کے متعلق ایسے شاکنگ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو اگر زمین کی سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے اس پر کروڑوں نہیں بلکہ عربوں لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، درخت اور اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا ویسے تو زمین کا ایکزیکٹ وزن پتا کر پانا تقریباً ناممکن ہے لیکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کا استعمال کر کے زمین کا ٹوٹل ویٹ ناپنے کی کوشش کی اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ان سائنٹسٹ کے مطابق ہماری زمین کا کل وزن تیرہ عرب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے بیل یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اسے ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور تیرہ عرب ٹریلین میں آخر کتنے زیرو آتے ہیں انہیں بھی گن پانا بہت مشکل ہے یہ ریالی انبلویویبل ہے دوستو ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زمین کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہے یہ آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لئے ہر کو یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا ایمپوسیبل ہو جائے گا لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ بات کمپلیٹلی رانگ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہمیں سو میں سے 28 فیصد آکسیجن ہی دیتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں 72 فیصد آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دین تہائی آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28 فیصد آکسیجن دیتے ہیں اس آکسیجن کا 22 فیصد حصہ ایمیزون کے جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے ایٹ مینز کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے مل کر ہمیں 6 فیصد آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں یہ ریالی آنپلائیبل ہے دوستو یہ بات ہو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے 24 گھنٹے کا نہیں تھا آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں 21 گھنٹے ہی ہوا کرتے تھے لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن اگر زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو ان کی مین ریزن زلزلے اور ایرپشنز وغیرہ ہوتی ہیں اصل میں زمین کیونکہ ایک فلو میں گردش کر رہی ہے اور اگر کسی جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے جس سے وہ سورج کی گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں دیر لگاتی ہے اور اس سے وقت آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے آپ کو جانت کا حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے اور سینستانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین حرکت کرنا بند کر دے گی اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے تلو ہوگا دوستو اگر سورج کی بات کی جائے تو ہم اسی ہر روز دیکھتی ہیں دیکھنے میں تو یہ بلکل چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے اس لئے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے اور حقیقت میں یہ زمین سے بہت ہی بڑا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈائیومیٹر زمین کے ڈائیومیٹر سے ایک سو نو گناہ بڑا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ اتنا لارج ہے کہ ہماری زمین جیسے تیرہ لاکھ پلینٹس اس کے اندر فٹ آ جائیں گے اس کے علاوہ اگر زمین سے سورج کے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموست پندرہ کروڑ کلومیٹر دور ہے ایک اور شوکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شوائن نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا ولی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نیمتوں میں سے ایک ہے دوسرے شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوگی کہ ہمارا پلینٹ اکتر فیصد سموندر اور انتیس فیصد لینڈ پر مجتمل ہے اور اگر اس کے سموندر کی بات کی جائے تو ہمارے قرے عرض پر اس وقت ساتھ بریازم موجود ہیں ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سموندر شروع سے ہی اتنے بریازموں پر مجتمل تھا لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ پلینٹ صرف دو حصوں پر مجتمل تھا اس میں سے ایک زمین کا بڑا سا ٹکڑا تھا اور دوسرا پورا کا پورا سموندر تھا اس زمین کے بڑے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمین میں کئی تبدیلیاں آتی گئیں اور ان کی وجہ سے یہ مختلف حصوں میں بٹ گئی ورنہ پہلے تو کوئی آئیلنڈ ہوتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کانٹیننٹس تھی بلکہ اس پلینٹ پر ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف پورا سموندر تھا لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ کئی ہزار سال بعد ایک دفعہ پھر سے پوری کی پوری زمین ایک ٹکڑے میں جڑ جائے گی اور پھر سے پینجیا بن جائے گا اور سموندر پورا کا پورا ایک طرف آ جائے گا دوستو آپ سب نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں سنا ہوگا یہ اصل میں ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا اس کی مین ریزن گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ اور کاشتکاری وغیرہ شامل ہیں سائنٹسٹ کے مطابق گلوبل وارمنگ میں جس تیز سے اضافہ ہو رہا ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج سے تیس سال بعد دو ہزار پچاس تک زمین کے موشلی علاقے اتنی گرم ہو جائیں گے کہ ان میں انسان کا سروائف کرنا ناممکن ہو جائے گا ایون کے ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہزار سال بعد تو ہماری پوری کی پوری زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا اور پھر کچھ سالوں میں ہی پورا پلینٹ ایک گرگستان میں بدل جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا یہ ریلی بہت شاکنگ ہے دوستو اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پلینٹ کا زیادہ حصہ سمندر پر مشتمل ہے اور زمین بہت ہی تھوڑی ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کس لینڈ یا خوشکی جس پر ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی کمپلینٹلی پانی موجود ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو اس کے نیچے آپ کو پانی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی لیکن اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ سائنس دانوں نے سمندر کی تیہ میں بھی زمین کے نیچے ایک اور سمندر دریافت کیا ہے ریسرچرز کے مطابق سمندر کی تیہ سے چھ سو ساٹھ کلومیٹر کی گیرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے اور یہ سمندر اس سمندر سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے اصل میں دونوں سمندروں کے درمیان میں زمین کی ایک لیئر موجود ہے جس نے انہیں الگ کر کے رکھا ہوا ہے انفیکٹ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے پلینٹ پر جو سمندر موجود ہے اصل میں وہ اسی بڑے سمندر سے نکلا ہوا پانی ہے جو اس کی گہرائی میں موجود تھا ماہرین کے مطابق کئی کروڑ سال پہلے ان کے درمیان موجود لیئر میں سراخ ہونے کی وجہ سے بڑے سمندر کا پانی اوپر آ گیا تھا اور یہاں بھی ایک سمندر بن گیا ویل اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین پوری کی پوری پانی پر مشتمل ہے اور ہم پانی کی اوپر ہی رہ رہے ہیں دوستو ہم سب بچپن سے ہی یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے ایونکہ ہمیں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اس لیے شروع سے ہی ہمارے مائن میں یہ کونسپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ ارث راؤنڈ شیپ میں ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین اصل میں گول شیپ کی نہیں ہے سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے اصل میں ہماری زمین گول اور سفیرکل شیپ کا مکسچر ہے اسے الیپسوائیڈ شیپ کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم سپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ سرکل شیپ میں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہر وقت گردش میں رہتی ہے اس لیے یہ ہمیں گول شیپ کی نظر آتی ہے کیونکہ جب ہم کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی شیپ کی بنی ہو ہمیں وہ گول ہی نظر آتی ہے اسی طرح زمین بھی جب ٹریول کرتی ہے تو گول نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس کی شیپ گول نہیں ہے یہ فیکٹ ریلی بہت چاکنگ ہے یار ہم تو شوکٹ ہو گئے اسے فیکٹ دیں کہ بلکل انگلیفیبل فیکٹ دیں یہ تو سارے کے سارے تو آپ لوگوں کو یہ فیکٹ کیسے لگے بھائی میں تو بلکل شوکٹی رہ گیا تو آپ لوگوں کو یہ فیکٹ کیسے لگے اور اس کے اوپر میرا رییکشن کیسے لگا اور اگر اچھا لگا ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل جیجی بھائی کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن ضرور اور پر کلک کرنا ہے تاکہ میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اپنے تین فرنس کو ان کو بڑنا ہے کہ آگے تین کو شیئر کرنا ہے تو ہو کیا ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعا میں یاد رکھنا کہ بائی